السلام علیکم دوستو اللہ سے امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے تریز والے کرتے یعنی کلیدام کرتے کی کٹنگ شروع کی تھی تو اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو چند چیلوں کے مطالق بتایا تھا جو عام کمیس اور کرتے میں جو ڈیفرنس ہوتی ہے تو ان کے مطالق میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو اسے بھی دیکھ لے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کپڑے کو سیدھا کر رہے ہیں اب یہ دو باتیں آپ نے سمجھ دینے ہیں میں اس کے سامنے اور بیک کے لئے کپڑا دے رہوں تو اس کا عرض آپ دیکھنے اس کا بار 22 انچ بنتے ہیں اور اس کے کمیس کی چوڑائی جو ہے 23 انچ ہے تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ جب بھی ہم تریز والے کرتے کے لئے فرنٹ اور بیک کے لئے کپڑا دیتے ہیں تو اس کے لئے چوڑائی میں ہم 3 انچ لوزنگ زیادہ دے دیں تو 23 انچ اس کے کمیس کی چوڑائی ہے تو ہم نے اس کے لئے 24 انچ کپڑا دینا ہے اور لمبائی میں اس کی لمبائی ہے 43 انچ تو ہم نے اس کے لئے کپڑا جو لینا ہے وہ ہم نے 48 انچ لینا ہے یعنی 5 انچ زیادہ کپڑا دینا ہے تو یہ دو باتیں آپ نے کمیس میں کمیس کی کٹنگ میں آپ نے ذہن میں رکھ لی ہے یہ دیکھیں اس کے لئے میں دے رہا ہوں 48 انچ کپڑا یہ میں نے ڈبل کپڑا دے دیا ہے 48 انچ یہ نشان میں زیادہ گہرائی کے ساتھ لگا رہا ہوں اس کو ہم سیٹ پر رکھ دیتے ہیں اس کپڑے سے ہم نے کمیس کے لئے فرانٹ اور بیک کمیس کے لئے کپڑا لینا ہے اور ساتھ میں جو کپڑا اس سے فالتو بچے اس سے ہم نے شلوار کے پانچے لینا ہے یہ دیکھیں کمیس کی چوڑائی ہے 23 انچ ہم اس کے لئے 24 انچ کپڑا لے دیں گے یہ ہم نے 24 انچ کپڑا دے دی ہے اور اس سے ہم شلوار کے پانچے لے دیں گے تو اس کے شلوار کا پانچہ ہے 8 انچ تو یہاں پہ ہم نے ساڑھے سات انچ یعنی 15 انچ کپڑا لینے اس کے لئے اس کو بھی آپ کٹ دیں اچھا اس کے شلوار کی جنبائی 49 ہے تو 3 انچ اس پہ نیفہ اور نیچے پانچوں کے لئے جو مارجن ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو 42 انچ بنتا ہے تو یہ شلوار کی جنبائی ہم نے 42 انچ یہ شلوار کے پانچے ہوگئے اب میں اس کے کمیس کو پہلے کٹوں گا کمیس کے فرنٹ اور ویگ کو پہلے میں کٹ لیتا ہوں بہت دیان کے ساتھ آپ نے اس کو سمجھنے اس کپڑے کو آپ نے اسی طرح ڈبل بچا رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے ڈبل بچا رہے ہیں اس کپڑے کو سب سے پہلے تو آپ نے اس کے دامن کے لئے جتنی دامن آپ کی مرضی ہو آپ نے دامن کو زیادہ فولڈ کرنے ہیں تو آپ نے زیادہ مارجن لینے ہیں کم فولڈ کرنے تو کم دباؤ لینے ہیں تو میں نے یہاں پہ دامن کے لئے دے دیا ہے ایک انچ مارجن آپ نے ان سارے نشان جو ہے وہ ہلکے لگانے تاکہ بارم نظر نہیں آئے یہ سفید کپڑے اس میں بارم نظر آ دیں میں تو صرف آپ کے سمجھانے کے لئے یہ زیادہ گہرائی سے نشان دے رہوں اچھا یہاں سے آپ نے لمبائی لینی ہے تریالیس اس کی لمبائی تو آپ نے ساڑھے تریالیس پہ نشان لگا دینا ہے ساڑھے تریالیس پہ آپ نے نشان لگا کر اس پہ اسی طرح سیدھا کر دینا اچھا آپ دیکھیں اس کا کالر جو ہے ساڑھے چودہ ہے تو سکویر کے مطابق چٹے حصے میں آپ نے پنوہ پہ نشان لگانے ہیں ساڑھے چودہ کالر ہے ہم نے پنوہ پہ نشان لگا دیئے اور یہاں پہ آپ نے یہ ڈائنچ بنتے ہیں تو آپ نے ساڑھے دو پہ یہاں نشان لگا دینا ہے ساڑھے یہاں پہ وہی جو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا وہی فارمول ہے جتنا کالر ہے یہاں پہ ڈاؤن بھی آپ اتنے ہی دے رہے ہیں پانرہ پانرہ کے حساب سے ڈائنچ بنتے ہیں اب دیکھیں اس کی چاہتی جو ہے اٹھتیس اس کی چاہتی اٹھتیس انچ ہے اور اس کا تیرہ جو ہے اٹھارہ انچ ہے تو اٹھارہ کے ساتھ آپ نے دو سوٹر یعنی اٹھارہ کا آدھا بنتا ہے نو انچ آپ نے سوہ نو پہ نشان لگا دینا ہے سوہ نو پہ آپ نے یہ تیرے کا نشان لگا دینا ہے اور موڑے کا یعنی کندے کا جو نشان ہے اس کی یہ دیکھیں آپ یہ موڑے اس کا بنتا ہے اٹھارہ انچ تیرہ ہے تو آپ نے نو انچ پہ نشان یہاں پہ بھی لگا دینا ہے یہاں سوہ نو انچ پہ نشان ہے اور یہاں موڑے کا نشان ہم نے نو پہ لگا دیا ہے اب دیکھیں یہ سوہ نو یہاں پہ آپ نے نو پہ نشان لگا دینا ہے اور یہاں پہ ہونے نو انچ پہ ان نشانوں کو بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں یہ پہ ایک بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے نشان اتنی گہائی سے نہیں لگانے اور نہ ہی آپ نے اس پہ جس طرح میں ڈارک کلر کی چکمیٹی یوز کروں اسی طرح آپ نے نہیں یوز کر لیا ہے کیونکہ یہ نشان پہ بار صاف نظر آتے ہیں اچھا آپ دیکھیں اس کے فرنٹ کی جو ڈرائنگ تھی وہ تو آپ نے دیکھ لی مکمل ہوگی اب اس کے بیک کی ڈرائنگ ہے تو بیک میں آپ نے یہ چٹا حصہ آپ دیکھیں اس کی چاہتی ہے اٹھتیس انچ تو اٹھتیس کا سکیل بنت ہے انیس انیس کے سامنے آپ دیکھیں یہ تقریباً تین انچ ڈیٹ سوٹ آ رہا ہے تو یہ آپ نے سوہ تین پہ یہاں نشان لگا دینا ہے یعنی بیک کو سامنے سے آپ نے تین انچ اوپر کرنا ہے یہ دیکھیں تین انچ میں نے زیادہ کر دیا ہے اور یہاں پہ ہالے کی گہرائی اور بیک میں شورڈر کا ڈاؤن یہ آپ نے اٹھویں حصے ہیں یہ سکوئر میں آپ دیکھیں اٹھویں حصہ یہاں پہ آپ نے کالر کو لانا ہے تو کالر اس کا ساڑھے چودہ یعنی بین اس کا ساڑھے چودہ انچ ہے تو ساڑھے چودہ کے سامنے آپ دیکھیں ایک سوٹر کم دو انچ آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے نشان ایک سوٹر کم دو انچ لگانا ہے یہاں پہ بھی آپ نے نشان ایک سوٹر کم دو انچ لگانا ہے اور یہ جو نشان ہے یہاں پہ یہ آپ نے ناپ لینا ہے تو یہ سوا دو ہے یہاں پہ آپ نے آدھا انچ زیادہ کرنا ہے یعنی پونے تین انچ ان سب کو آپ اسی طریقے کاٹ دے جس طرح میں کاٹ ہوں اور اس کو یہاں پہ آپ نے جتنی سلیہ ہوتی ہے اتنا آپ نشان لگا دیں اور اس کو آپ فولڈ کر دیں جس طرح میں نے فولڈ کر گیا اسی طرح آپ فولڈ کر کے اس پہ نشان لگا دیں یہ دیکھیں آپ یہاں سے اس کو بھی کر دیں اور یہاں پہ آپ آدھے انچ کا نشان لگا دیں یہاں پہ بھی لگا دیں اور آدھے انچ یعنی یہ سلیہ ہوگی اور اس کے ساتھ آپ اس کو رکھ دیں اب اس کو ناپ لیں یہ دیکھیں ہمیں بار انچ بار انچ اور یہاں پہ بھی بار انچ یہ ہمیں چھوڑی اس کی چاہیے ہیں یعنی تیسین چھوڑی ہیں تو آپ اس کو ساڑھے گیارہ بنتا ہے اس کا آدھا تیسین چھوڑا آدھا بنتا ہے ساڑھے گیار انچ تو آدھے انچ آپ اس کے ساتھ مارجن لگ دیں تو یہ بار انچ ہو جا جائے ہیں تو یہاں سے آپ جو فلٹیا اس کو کٹ دیں اب دیکھیں اس کے لئے بازو ہم نے کس طرح کٹ دیا یعنی اس تین تو یہاں سے یہ جو میں نے گھڑکا لگائی ہوئے یہ اس طرح آپ اس کو فلٹ کر دیں آدھے انچ سے نیچے دیکھیں نو انچ بنتا ہے تو نیو انچ کے لئے ہم لیں گے موڑا اس تین کا اس کو آپ یہاں ہی لگ دیں یہ شلوار کے پانچے ہیں جو ہم نے لیے دیں اس کو آپ نے اسی طرح بچا دیں اور آپ نے شلوار کے نشان اس طرح لگانے ہیں میں بہت دیں دیکھیں بیانیس انچ لنبائی تو آپ ساڑھے بیانیس کندوں میں آپ ساڑھے بیانیس لگ دیں اس کا پانچہ ہے آٹھ انچ تو آپ نو ساڑھے نو ڈیڑ انچ زیادہ ساڑھے نو پہ آپ نشان لگا دیں اچھا شلوار کی اس کی چوڑہیں میں نے لانی ہے اتیس انچ آپ جتنی لائیں لاتے ہیں تو اسی حساب سے آپ نشان لگاتے جائیں اس کا آسن میں نے انہی سنچ رکھنا ہے مربو 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 اپس مربو ان باتوں کو جلدی جلدی میں اس لیے بیان کروں کہ اقصال جتنے بھی معمولی سے کام کرنے والے بندے ہوں تو ان کو یہ سمجھ آتی ہیں یہ باتیں اس لیے میں جلدی بیان کروں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے شلوار کو کٹ دینا ہے اس میں سے یہ کنی ہوتی ہے نکال دینا ہے تو یہ شلوار مکمل ہو گئی ہے آپ اسے شلوار کے ساتھ ملا کے رگ دیں اب اس کے راستین کی باری ہے اس کے لیے اب ہم نے بازو لینے چاہے یہاں سے ہم نے بازو لینے تو بازو اگر آپ نے کنی لانی ہے بازو میں تو آپ نے پھر اس طرح لینے بازو یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے کٹائی کرنی ہے تو یہاں پہ کنی آ جائے گی اور اگر کنی نہیں لانی ہے آپ نے تو پھر اس طرح لینے جس طرح میں دے رہا ہوں یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے وہاں پہ کتنا موڑا تھا نو ایچ تو یہاں پہ ہم نے نو ایچ موڑا لینے اس کا اچھا جی یہ بکرم کے لئے ہم مارجن لے رہے ہیں آستین میں یہاں پہ بکرم لگے گی تو بکرم کے لئے جو کپڑا فولڈ ہوتا ہے یہ اس کے لئے مارجن ہے ساڑھے چینچ میں نے آستین کی موڑی لے لی ساڑھے بائیس اس کا آستین ہے تو میں نے تئیس انچ پہ نشان بائی کے ساڑھے بائیس ہے تو ساڑھے بائیس ہی لے رہے ہیں اگر آپ نے موڑے میں اس کے کندے میں پٹی لانی ہے تو پھر آپ ساڑھے بائیس انچ پہ نشان لگائیں گے اگر پٹی نہیں لانی ہے تو پھر آپ تئیس پہ نشان لگائیں گے تو میں نے اس کے موڑے میں پٹی لانی ہے یہاں پہ آپ بائیس پہ نشان لگا دیں آدھائیں انچ کم پٹی عمومت جو ہے ایک انچ کپڑا اس کے لئے ہم دیتے ہیں تو ایک انچ پہ آپ نشان لگا دیں اچھا نو انچ کا نشان یہ ہو گیا موڑے کا نشان یہاں سے ڈائی انچ کے فاصلے تک آپ نے اسی دی لکیو لگا دیں یہ اس کے لئے اس تین بھی ہو گئیں اور اس کے لئے ہم نے تکون لیں یہ تو یہاں سے ہم اس کے لئے تکون لے لیتے ہیں اس کپڑے سے اچھا تکون آپ نے کس حساب سے لینی ہے اس کے لئے فرمولا کیا ہے تو فرمولا یہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ دیکھیں یہ آٹھوہ حصہ جو اس آٹھوہ حصہ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ سکیل کے اس کا بنتا ہے تو اس کی چاہتی ہے اٹھتیس انچ تو یہاں سکیل اس کا بنتا ہے انیس تو انیس کے سامنے آپ دیکھیں یہ آ رہا ہے ڈائی انچ سے ایک سو تر کم تو یہ دیکھیں ڈائی انچ سے آپ نے ایک سو تر کم پہ نشان لگانا ہے دیکھیں آپ نے ڈائی انچ سے ایک سو تر کم پہ نشان لگا دینا ہے اور یہاں سے آپ نے پھر نشان لگانا ہے چاک وہاں پہ ہم نے کٹا تا ساڑھے چالنچ تو یہاں پہ آپ نے چالنچ پہ نشان لگا دینا ہے دیکھیں یہ اس کے لئے تکون ہو گئی ہے اب آتے ہیں آپ کو سارا اس کا جو نقشہ ہے وہاں آپ کے سامنے رکھ کے آپ کو لکھاتے ہیں دیکھیں یہاں آپ کے ساتھیں گے دیکھیں یہاں آپ کے ساتھیں گے موسیقی